بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ حضرات محترم آج سے چند دن پہلے ہفتہ کی صبح نماز فجر کے بعد حضرت قبلہ پیر سید احمد حسین شطرمزی صدر مرکزی اہل سنت وَأَوَرْسِيزْ ٹرَسْتْ برطانیہ آپ کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارا یہی عقیدہ اور ایمان ہے اور دنیا کے سب سے بڑی اٹل حقیقت موت ہی ہے کہ اللہ کی ہی بارگاہ سے انسان دنیا میں جلوہ کر ہوتا ہے اور پھر پلٹ کے اسی بارگاہ میں جانا ہوتا ہے انسان بڑا بے بس ہے ضعیف ہے کمزور ہے زندگی کی خواہشات تو مختلف ہوتی ہیں لیکن اللہ کی جناب سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے جہاں تک میرے علم میں ہے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اسی جمعہ المبارک کو دس جولائی کو خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے علم اور عدب کی اہمیت کے حوالے سے بات کی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے آخری خطبہ میں بھی ہمیں علم کے ساتھ عدب کی جو چاشنی ہے اس کا سبق دے گئے جو آج کے حالات میں سب سے اہم سبق ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صرف پانچ منٹ بعد لمحے میں یا ایتوہن نفس المطمئنہ کی صدا میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جگہ آتا فرمائے آپ کی نسبت صرف برطانیہ سے نہیں ہے بلکہ آپ سرزمین گجرات سے اور حضرت شہنشاہ ولایت رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں تو اس سرزمین سے بھی آپ کی بڑی گہری نسبت ہے اور تدفین بھی یہیں ہونی ہے تو میں آج اس موقع پہ تازیت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں حضور جانشین زیاء علمت اکس جمال کرم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ کی طرف سے اپنے والد گرامی قدر حضور صفیر عزیاء علمت حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ کی طرف سے اپنی طرف سے اور اپنے تمام خاندان کی طرف سے تازیت کرتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے سارے خاندان سے اور بطور خاص آپ کے صاحبزادگان سے صاحبزادہ حافظ سید محمد حیدر شاتیرمزی سے اور سید محمد حسنات شاتیرمزی سے دونوں بھائیوں سے تازیت کرتا ہوں اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہوتا ہے اور انہا لیلہ و انہا الیہی راجعون کی صدا میں ہمیں صبر ہی کرنا ہوتا ہے شاہ صاحب نے جو رستہ آپ کو دیا ہے جو تعلیم اور تربیت آپ کو دی ہے آپ اپنے والدے گرامی کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ان کے صدقہ جاریہ کو آگے بڑھاتے جائیے اللہ رب العزت آپ کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے باقی سارے خاندان سے اور بطور خاص قبلہ شاہ صاحب کے داماد اور اپنے بھائی صاحبزادہ حافظ سید زین العبدین شاہ صاحب سے بھی تازیت کرتا ہوں اللہ رب العزت انہیں بھی قبلہ شاہ صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے حضرت شہن شاہ ولایت کے سارے خاندان سے بھی تازیت کرتا ہوں بطور خاص حضرت قبلہ پیر سید محمد سید شاہ صاحب گجراتی اور حضرت پیر سید بھلے شاہ صاحب دامد برکاتم العالیہ سے بھی تازیت کرتا ہوں اللہ رب العزت سارے متوصلین کو متعقدین کو اور مریدین کو سبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائے بہت شکریہ